ویلکم ٹو جاہر ٹیم فو دوستو آج ہم آپ کو امریکہ کے اس عیاش دولت مند ترقی آفتہ اور گناہوں سے بھرے شہر کی سیر کروانے جا رہے ہیں جسے سن سٹی، میڈج سٹی اور ہوتل سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے جہاں ہر سال پوری دنیا کے پون سٹارز کا ملہ لگتا ہے جہاں اصلی لڑکیوں جیسی گڑیوں کے کہبہانے کھلے ہوئے ہیں جہاں دنیا کا سب سے زیادہ جوہا کھیلا جاتا ہے اور جہاں دنیا کے سب سے لکشری ہوتل اور سب سے بہترین پکنک سپارس موجود ہیں یہ سب اور بہت کچھ بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں جہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں ہالی وڈ فلموں کی شوٹنگ کے لیے جانے جانے والے مشہور امریکی شہر لاؤس ویگس کی لاؤس ویگس میں ہر دن کسی نہ کسی ہالی وڈ فلم کی شوٹنگ تو ہو ہی رہی ہوتی ہے لیکن یہاں ہر روز تین سو سے زائد شادیاں بھی ہوتی ہیں پوری دنیا سے لوگ لاؤس ویگس شادی کرنے اور اپنی شادی کی تصویر لاؤس ویگس کے مشہور سائن کے نیچے کھچوانے آتے ہیں لاؤس ویگس کی بنیاد امریکہ کے انتہائی خطرناک گینگسٹر نے رکھی اور جوہے اور ڈرگز کے پیسے سے ہی شہر نے ترقی کی گناہوں پر ہی شہر کی بنیاد رکھی گئی اور آج یہ شہر گناہوں کے لیے ہی مشہور ہے اور اسے سن سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ دنیا کا سب سے عیاض شہر ہے پوری دنیا اور خاص طور پر امریکہ کے امیرزادے بھی شہر میں آ کر اپنی حوث مٹاتے ہیں یہاں ہر سال پوری دنیا کے پون سٹارز کا میلہ لگتا ہے جہاں لوگ اپنے فیورٹ پون سٹارز سے مل سکتے ہیں اور اس میلے میں چار سو سے زائد سٹار بھی لگائے جاتے ہیں جہاں جنسی مسموعات سیل کی جاتی ہیں اور تو اور یہاں کواری لڑکیوں کو فروخت کرنے کا بزار بھی لگتا ہے یہاں بارہ سے سولہ سال کی عمر کی لڑکیاں سب سے زیادہ فروخت کی جاتی ہیں ویسے یہاں میں آپ کو ایک حیرت کی بات بتاؤں کہ لاؤس لیگوز میں پروسٹیٹیوشن ایلیگل ہے لیکن یہ شہر کی بنیاد پروسٹیٹیوشن اور جوے پر ہی کھڑی ہے یہاں ایک کمپنی نے اصل لڑکیوں جیسی گڑیاں بنا کر کہبہ خانہ بھی کھول رکھا ہے اور یہاں کسی گڑیاں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے پر آر کے حساب سے چارج کیا جاتا ہے اس کمپنی کا کہنا ہے کہ ان کی گڑیوں کی جلد اور انہیں چھونے کا احساس سو فیصد اصل لڑکی جیسا ہوتا ہے لاؤس ویگس دنیا کا شاید وہ واحد شہر ہے جس کے ائرپورٹ پر بھی جوہ کی مشینیں لگی ہوئی ہیں یہاں جوہ اتنا عام ہے کہ جگہ جگہ آپ کو جوہ کھیلنے کے لیے مشینیں لگی نظر آئیں گی اور یہاں سب سے زیادہ لیکشری جوہ ہنے موجود ہیں جہاں لوگ رات و رات کنگلے بھی ہو جاتے ہیں اور ملینئر بھی بن جاتے ہیں مشہور کوریئر کمپنی فیڈکس کے مالک نے بھی اسی جوہ کے پیسوں سے اپنی ڈوبتی کمپنی کو بجایا اور دنیا کی سب سے بڑی کوریئر کمپنی بنا ڈالی ویسے لاس ویگس میں سب سے زیادہ بہترین پکنک سپارٹس بھی موجود ہیں اس معاملے میں یہ شہر پوری دنیا میں پہلے نمبر پر ہے اور اگر بعد لاس ویگس میں ٹولسٹ اٹریکشنز کی کی جائے تو فری مونٹ سٹریٹ، بیلیگیو ریزارٹ، دا موب میوزیم، منڈالے بے اینڈ شارک ڈیف ایکویریم، نیون میوزیم، سٹرارٹ ٹاور اور ویگس انڈور سکائی ڈائونگ سب سے مشہور اور بہترین جگہ ہیں لاس ویگس کی عبادی محض چھ لاکھ چالیس ہزار سات سو اکاسی نفوس پر مشتمل ہے اور یہاں دس ہزار کے قریب مسلمانوں کی بھی عبادی ہے لاس ویگس میں رہنے والے لوگ اچھا خاصا پیسہ کماتے ہیں یہاں کی پر کیپٹا انکم بیالیس ہزار چار سو پینسٹ ڈالر ہے لیکن یہ سیاحت کے لیے امریکہ کے دوسرے شہروں کی نسبت زیادہ مہنگا شہر نہیں یہاں آپ کو ایک عام ہوتل کا کمرہ 127 ڈالر پر نائٹ میں مل جائے گا اور یہاں ایک دن کھانے کی کاسٹ 64 ڈالر جبکہ ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ 26 ڈالر تک آئے گی اس لئے لاس ویگس جاتے ہوئے اپنا بجٹ 233 ڈالر پر ڈے کے حساب سے تیار کر کے جائیں لاس ویگس کے ہوتل بھی بہت زیادہ لیکشری اور انٹرٹیننگ ہے یہاں پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہوتلز موجود ہیں امریکہ کے سب سے بہترین ہوتلز میں سے 17 اسی شہر میں موجود ہے اور یہ اپنی محسوس اور یونیک ٹیم کی وجہ سے سیاہوں کو اپنی طرف بہت متوجہ کرتے ہیں ایک زیلیبر ہوتل، ایم جی ایم، گرینڈ ہوتل، لگجر ہوتل، نیو یارک ہوتل، بیریج ہوتل اور وینیٹلین ہوتل لاس ویگس کے سب سے مشہور ہوتلز ہیں اگر بات لاس ویگس میں شاپنگ کی کی جائے تو لاس ویگس پریمیم آٹلیٹس نارتھ، فیشن شو مال اور ٹاؤن سکیر لاس ویگس شاپنگ کے لیے سب سے بہترین جگہ ہیں اب بات کھانے پینے کی کرلیں تو لاس ویگس فوڈ کے حوالے سے بہت ہی رچ ہے یہاں پاکستانی اور انڈین ریسٹورانٹس کی بھی کوئی کمی نہیں یہاں آپ کو ہر طرح کے ریسٹورانٹس مل جائیں گے اور آپ ہر قسم کا کھانا کھا سکتے ہیں لیکن رائل، انڈین بسٹرو، دہلی، انڈین کیوزن اور شیش کباب ہاؤس کا وزٹ ایک بار ضرور کریں یہ اپنے لذیذ کھانوں کی وجہ سے بہت مشہور ہیں تو دوستو لاس ویگس کا مطلعی کی یہ دلچسپ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمیٹ میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا